بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف ننبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سلاب کے ایک بہت تباہ کن صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کے اندر تقریباً خیبر پختونخواہ کا بہت سارا علاقہ تقریباً پورا سندھ اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ اس ٹائم اس سلاب کی زد میں ہے اور اب تک کی جو اعداد و شمارات ہیں اس کے مطابق تقریباً تین کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ اور تقریباً بارہ سو پچاس لوگوں سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہے اور پچاس آزار سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں تو ان ساری صورتحال کے اندر ہمیں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناسی من ینفع الناسی کہ بہترین لوگوں لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس ساری صورتحال میں کیا کردار ہونے چاہیے اور ہماری ایک ادھر فانڈیشن ہے فاطمہ فانڈیشن بی سیونٹین انہوں نے اس ساری صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا اپنے قیدہ ادا کیا آئیں ہم آپ کو آگے وہ بتاتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ فانڈیشن کی انتظامیہ نے ایک فیصلہ لیا اور بی سیونٹین کے اندر ہم نے تین جگہوں پر کیمپس لگائے امدادی کیمپس جن کے اندر مختلف سمان جس میں بستر ہوا آئے رہا خیمے جوتے اور کپڑے اور راشن اس کے ساتھ یہ ہم نے تقریباً یہ سارا جو جو ہمارے ایسٹی میٹ تھا اس کا مطابق ہم نے ایک سمان جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا اور الحمدللہ سلما الحمدللہ اس میں لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور بے حد خلوص کے ساتھ اور بے لوس لوگوں نے آقابدت کی یعنی کہ ایک چھوڑا بچہ تھا جس نے اپنا ایک گلک جو تھا وہ لے کر آیا اور آپ یقین کریں کہ جب ہم نے اس گلک میں سے پیسے نکالنا شروع کیے تو ہم حیران ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اس کی یہ پھری زندگی کمائی ہے کتنے اس میں سکے تھے کتنے دستس روپے کے نوٹ تھے اور بہت سارے فورن کرنسی کے جو سکے ہوتے ہیں وہ تھے اور یہ فورن کرنسی کے سکے جو ہوتے ہیں یہ بہت محنت سے جمع کی جاتے ہیں تو یعنی اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کتنے پرخلوص تھے اور لوگوں نے جتنا وہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی مدد کی اور یہ سیرہ سمان جب ہمارے پاس کٹھا ہو گیا تو وہاں کے حالات کے مطابق ہم نے یہاں پر پیکج بنائے وہاں کے لوگوں کے لیے اور اس پیکج کے اندر وہ ایک راشن پیکج تھا جس کے اندر ہم نے دو قسم کی دالیں خشک جنے کھانے والے اور ایک چینی کا پیکج ایک پتی کا پیکج ایک دودھ کا پیکج ایک آئز پیکج اور ایک terror chains کا پیکج بھی اس نہ لے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پانچ کلو کا تعالیٰเรی آٹے گا پانچ کلو کو بھی تھا اور دس کلو کو بھی تھا حسب ضرورت ہم نے اس راشن پیکج کا ہم نے اس کو آٹ کیا کچھ ہماری یہ ترتیب تھی اورے پھر ساتھ ہماری ایک ا Pennsylvania ہمارے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں ان سے ہم راشن نہیں لیتے بلکہ ہم ادھر جا کر جن لوگوں کو کیونکہ ہم ساتھ راشن دے رہے ہیں تو ساتھ ہم ان کو کچھ پیسے بھی دے دیں گے جس سے یہ اگر ان کی راشن کے علاوہ ان کی ضروریات ہیں جیسے گھر اگر تباہ ہو گئے ہیں تو اس کی مرمت کے لیے یا اس کی کام کے لیے اگر وہ پیسے اس میں لگانا چاہتے ہیں جیسی ان کی ضرورت ہے جو ان کی حصب ضرورت ہے اس حساب سے ہو اپنے پیسے جو ہے وہ لگا لیں تو اسی طرح جب ہم ادھر گئے تو ہم نے وہاں پر اسی طرح کیا کہ لوگوں کو پہلے وہاں پر ہم نے پیسے تقسیم کیے اور اس حساب سے کیے کہ ایک ایک خاندان میں ہمیں دو دو ہزار روپے تقریبا وہ ہم نے دیئے اور اس کے علاوہ پھر جن کو ہم نے پیسے دے دیئے تھے ان کے علاوہ جو باقی لوگ بچ گئے تھے لوگ تو بہت زیادہ تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھے ہم کس کو چھوڑیں ہم کس کو دیں لیکن جتنا ہم تو کر سکتے تھے ان میں پھر ہم نے جو راشن تھا ہمارے پاس ہم نے وہ ان کے انتقسیم کیا راشن کے علاوہ پھر جو ماں پاس کپڑے تھے جو بستر ہوا رہے تھے جو خیمیں ہوا رہے تھے جو جوتے تھے وہ سیرے ہم نے ان کے انتقسیم کیے اور الحمدللہ اس طرح جو ہے ہمارا سمان پورا مکمل جو مستحق لوگ تھے ان تب وہ سمان ہمارا پہنچا اور ایک دو لاکہ ماں پھر ایسا تھا جہاں پر دس بارہ دنوں سے ابھی تک روٹ بحال نہیں ہوئی تھی اور ان لوگ تین تین چار چار کلومٹر پیدا چل کے ہمارے پاس آئے سمان لینے کے لیے تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کی جو امانت ہی ان تک پہنچائی لوگوں کو وہاں پر ہم نے جتنا ہم دے سکتے تھے اور اپنی بسات سے بڑھ کے ہم نے ان کی مدد کی اور ہم ان کو دینے کی کوشش کی اس کے علاوہ دوسرا سفر ہمارا ہوا ڈیرہ اسمائل خان کی طرف اور ڈیرہ اسمائل خان جب ہم لوگ گئے کیونکہ یہ خیبر مختون کا وہ پہلے علاقہ تھا جو سب سے زیادہ سلاب سے متاثر ہوا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس درہ سندھ گزرتا ہے تو جب وہاں پر گئے تو آپ یقین کریں کہ بھی تقریباً دس دن سوپر گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا اور سلاب کی طبعہ کین صورتحال یہی تھی کہ گھر کے گھر ختم ہوئے تھے فصلوں کی فصلیں ختم ہوئے تھیں اور خاص طور پر جو وہاں پر دھیاری دار مزدور تھے اس لچاری کی جو کمر ٹوٹ چکی تھی کیونکہ انہوں نے انہی فصلوں میں وہ کام کرتے تھے وہ لہنی سے وہ کماتے تھے جو کہ اس وقت سلاب کی ویسے ساری کے ساری ختم ہو چکی تھی جب ہم وہاں پر سمال لے کے پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے ہیں جو ہمارے پاس اندادی سمال لے کر پہنچے ہیں تو بہقین کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کن کانس ہو رہا ہے ادھر کی حالات دے کر ادھر کی سڑکوں کے حالات دے کر اور لوگوں کے حالات دے کر ایک اس مجبوری میں بیچارے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کے حالات پر قجر حمد فرمائے تو یہ ایک کچھ کار گزاری تھی جو فاطمہ فاؤنڈیشن کے جتنی بران ہیں جنہوں نے اپنی بسات سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا اور ہم سب ان کے مشکور ہیں خاص طور پر جو فاطمہ فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں مولانا عمر ان کی سربراہی میں الحمدللہ ہم نے یہ سر کام سر انجام دی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان سے میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ دالا جنہوں نے اس میں چاہے کسی نے دس روپے کی صورت میں حصہ دالا چاہے کسی نے راشن کی صورت میں دالا کسی نے بستر کی صورت میں دالا یا اگر کوئی ہمارے ساتھ یا فاطمہ فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے ہواں پر مدد کرئے انہوں نے اس صورت پر اپنے حصہ دالا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور قدم قدم پر جہاں پر ان کو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے غائب سنن کی مدد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ